بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیبرٹ چینل ڈرین انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کو ٹوپک ہے خواب میں کوئی اچھا کام کرنا اگر کوئی بھائی بہن خواب میں دیکھیں کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اچھے کام کرے گا اور خواب دیکھنے والے کے منھ میں جو مراد ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا یعنی خواب میں اچھا کام کرنا امیدوں کا پورا ہونا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ وعدہو لا شریع کی اطاعت میں زندگی گزارے گا اللہ کے حکموں کے مطابق مال خرچ کرے گا فضول خرچی جوا سود وغیرہ سے بچے گا اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھلائی کی جگہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا یعنی اگر آپ نے خواب میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کام کرنے کی سعادت بخشے گا آپ کسی کی مدد کریں گے صدقہ خیرات کریں گے اچھا مشورہ دیں گے کسی کی ملازمت کاروبار میں اس کی مدد کریں گے خواب کے اندر اچھا کام کرنا مقروض کے لیے کرز کی ادائیگی بیمار کے لیے تندرست ہونا قیدی کے لیے رہائی پانا دکھ تکلیف غم میں مبتلا شخص کے لیے ان چیزوں سے نجات بھی سمجھا جاتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا لڑائی جھگڑے کے وقت بے یار و مددگار رہ جائے گا اس کے عزیز دوست رشتہ دار بھائی بہن وغیرہ اس کی مدد نہیں کریں گے خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا برا کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر خواب دیکھنے والا کوئی ملازمت پیشا یا تاجر ہیں تو اس کو اپنی جوب یا کاروبار کے اندر نقصان ہوگا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیچئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ